جی اسلام علیکم میں ہوں نور العرفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ ویسے تو پریشانی کی ہرگز کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ پریشان ہو لیجئے کیونکہ ایک مرتبہ پھر چنتخب وزیراعظم نے ان کی سرکار نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ گویا کر ہی لیا ہے یہ پہلی مرتبہ تو نہیں یہ چھٹی مرتبہ خیر سے ضرور ہے کہ عوام پر ایک اور مرتبہ ان کی کمر پر مہنگائی کا درہ مار کر کے ان کو تبدیلی کا خواب اپنے آنکھوں میں سجانے کی لگانے کی سزا دی جانے والی ہے یاد رکھئے کہ یہ سوا پانچ روپے جو بڑھائے جانے والے ہیں پیٹرول پر اور تقریباً ساڑھے تین روپے ڈیزل پر یہ جو نیا طریقہ عباردات ہے اس ایک حکومت کا یعنی دس روپے کی اطلاع دے کر کے پانچ روپے بڑھا دیتے ہیں ابھی سوا پانچ روپے کی اطلاع دیئے سوا دو روپے دو روپے بڑھائیں گے اور اس کے بعد شہباز گل چودری کیا نام ہے وہ بڑھن فواد چودری یا حماد عزر یا کوئی دوسرا فیقہ ماجہ تایا وہ کوئی چول مارے گا کہ جی عوام کے لیے دیکھیں ہم نے کیا قربانی دی اتنا ہمیں ریکمنٹ کیا گیا تھا لیکن ہم نے اتنا کر دیا یہ سارے کے سارے چور ہیں یہ سب چور ہیں یہ ڈاکو ہیں بلکہ یہ ڈاکو بھی نہیں یہ ڈاکووں کو لوٹنے والے ڈاکو ہیں ڈاکیت ہیں یہ ڈاکیت سلطانہ ڈاکو کی اولادوں میں سے یہ سارے کے سارے آپ یقین کیجئے اس وقت ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف جہاں دیکھوں میں جہاں سے اپنے محلے کی دکان سے جہاں سے سودا اپنا بنیے کا راشن لے کے آتا تھا وہ راشن جو سات ہزار روپے میں آٹھ ہزار روپے میں نو ہزار روپے میں یعنی چھوٹی موٹی چیزیں میں پورے راشن کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی پورے مہینے کا راشن تو بہت لمبا ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں وہ جو سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے میں آتا تھا وہ اس وقت بارہ ہزار اور چودہ ہزار روپے میں آتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے لیکن 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 کچھ اور خبریں بھی ہیں کچھ اور خبریں بھی ہیں آپ کو دوں گا پہلے سنیئے ڈالر ایک سو بہتر روپے کی ریکارڈ قیمت پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے سونے کے دام آسمان سے اس وقت باتیں کر رہے ہیں ڈالر پاکستان کی تاریخ میں سے زیادہ مہنگا کبھی نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا اچھا ڈالر کو مارو گولی اب سنو ایک اور خوشی کی خبر تمہیں دوں جناب امن بجلی کی قیمت دو روپے بڑھا جانے والی ہے یعنی بجلی کی قیمت دو روپے پیٹرول کی قیمت پانچ روپے کہہ کے اگر تین روپے ڈائی روپے بھی بڑھا دیا جائے تو کتنے عرب روپے کا آپ کو خسارہ ہوگا اور حکومت کو آمدن ہوگی یہ ذرا اندازہ لگا لیجئے اور اس کے بعد اس کے بعد عمران خان کا ذرا یہ بیان آپ پڑھ لیں یہ بیان آپ خود پڑھ لیں یہ عمران خان ہی ہے نا لکھا ہے بھئیہ ملک میں مہنگائی کی لہر آرزی ہے جلد کمی آئے گی اس کا نشائی نہیں ٹوٹ رہا ہے اس کا نشائی نہیں ٹوٹ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دن میں بھی پینے لگا ہے میرا خیال ہے کہ اقتدار کی شراب مطلب کون سا نشا کرتے ہیں یہ لوگ کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنے کے راتے عوام کا حال کیا ہے وہ بھنگ کی کاشت کے منصوبے کا افتتہ کر رہا ہے شبلی فراز اپنے منسٹر سے بچا لینا اپنے وزیراعظم سے بچا لینا ورنہ جتنی بھنگ تم لوگ پیدا نہیں کروگے ایکسپورٹ کے نام پر یا دواؤں کی پروڈکشن کے نام پر وہ سب یہی پی جائیں گے کیونکہ فارق تو ہیں دن رات چرس پینے کے علاوہ اور کوکین پینے کے علاوہ شراب پینے کے علاوہ آل فال بکنے کے علاوہ حزیان بکنے کے علاوہ جھوٹ بولنے کے علاوہ مکر کرنے کے علاوہ ڈاکہ ڈالنے کے علاوہ فریب دینے کے علاوہ ان لوگوں کو کام کیا ہے آدھی مجرم ہے سارے کے سارے یعنی اتنی ساری خبریں میں نے بتا دی پیٹرول بڑھ رہا ہے پیٹرول پانچ چھٹی دفعہ بڑھ رہا ہے ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مٹی کے تیل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں تیل کی قیمتیں گھی کی قیمتیں چینی کی قیمتیں عدویات کی قیمتیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عوام کی پہنچ میں ہو اور یہ نشیڑی یہ نشائی خان یہ جالی نیازی یہ جنرل نیازی کا بھنجہ بتیجہ یہ پاکستان بچے کچھ ہے پاکستان کو بھی ال لگانے کے لیے آیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کو لانے والے کون سا نشا کر کے بیٹھے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ غزب خدا کا وار دیا ہے مطلب میں ابھی کوئی اس سخت جملہ استعمال کرتے کرتے جملہ میں نے گھمالی ہے بچت ہو گئی وڑ گئی ہے پبلک یہ مہنگائی کسات بازاری کے ہاتھوں لوگ مر رہے ہیں ایک میں نے دیکھا ریاست مدینہ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر تصویر اس میں ہے نہیں وہ دوسرے والے موبائل میں موبائل نیچے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یار موبائل یہ سامنے پڑھا ایک منٹوکیں چلی یار ادھر آ اس وقت یہ دیکھو ریاست مدینہ کی تصویر دکھاتا ہوں بھائی لوگوں میں تمہیں اور اس کے بعد بتانا یہ ہی تھی ریاست مدینہ جس کے لئے تم لوگوں نے یہ نشائی خان کو ووٹ دیا تھا یہ دیکھو اب چلنا تیری یہ دیکھو بھائی یہ ایک عورت تھیلہ چلا کر کے ریاست مدینہ میں جا رہی ہے تھیلے پہ بناناز ہیں جو یہ بیچ رہی ہے اور سامنے ایک چھوٹا بچہ اس کا سو رہا ہے یہ ریاست مدینہ کے والی یہ نشہ کرنے والے عادی مجرم عمران خان چنتخف وزیراعظم پپا جانی کی ناجائز یا سیاسی اولاد اس کو نظر نہیں آ رہا یا پپا جانی اندے ہو گئے ہیں ان کی آنکھ میں کسی نے گرم سلائی پھیر دیئے ان کو نظر نہیں آ رہا بس اپنی ملازمت سے مطلب ہے پورا پاکستان ایل لگ جائے ہاتھی کے ایل سے بن جائیں سب کے سب لیکن اپنی ملازمت بڑھتی رہنی چاہیے اپنی ملازمت بڑھتی رہے گی تو عمران خان کی ملازمت بڑھتی رہے گی اور عمران خان کی ملازمت بڑھتی رہے گی تو پبلک کی تکالیف بڑھتی چلی جائیں گی عوام کو ریلیف کا ایک ایک ساتھ جسے کہتے ہیں وہ معہیہ نہیں ہو رہی میسر نہیں آ رہی اور اوپر سے وزیراعظم ہمارا کیا کہتا ہے یہ پڑھ لو بھئیہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا وزیراعظم پڑھو 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 دنیا بھر میں کرونا کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا دنیا بھر میں وزیراعظم بے شرم بھی نہیں ہوتے دنیا بھر میں کہیں فواد چودری جیسا وزیر بھی نہیں ہوتا دنیا میں کہیں شبلی فراز جیسا آدمی وزیر نہیں ہوتا دنیا میں کہیں چنتخب وزیراعظم نہیں ہوتا دنیا میں کہیں پپا جانی کا وجود نہیں ہوتا دنیا میں کہیں پپا جانی کی اس خطہ رزی میں دن رات اقتدار کے نشے میں مگن ہے یہ حکومت دن رات اقتدار کے نشے میں حزیان بکتے ہیں اس کا وزیراعظم اور اس کے وزراء اور کوئی نہیں جو ان کا ہاتھ پکڑ لے عدالتیں ہیں کہ جو چپ سادے ہوئے ہیں اور اگر آپ کچھ بولیں گے تو عدالت کو اپنا آزادی عدلیہ کا ثبوت دینے کے لیے آپ سے اچھا شکار ملے گا نہیں وہاں کے پی کے میں کسی نے کل چیف جسٹس نے فرمایا کہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا میں کہ کپک میں پبلک کو تنگ کر دیا گیا میں نے اپنے اس میں بھی کہا تھا کل اپنے ایک سیشن میں کہ کپک میں پبلک کے حوالے سے ٹھیکیدار بھاگ جا رہے ہیں اور کرپشن کا ریشو جو ہے وہ بہت بڑ گیا ہے اس پہ ایک صحافی نے پوچھا ایک جائیت صحافی نے جو ایک اینکر بھی ہیں انہوں نے پوچھا اور عدلیہ میں بلیو یومی مو توڑ جواب دیا کسی نے ٹویٹر پہ لکھا اور صحافت میں کیا غلط کہا ہے عدلیہ میں کرپشن نہیں ہے لیکن آپ اگر اس کی طرف بات کریں گے تو آپ کو دھانس دیں گے وہ ہمارے اببہ مروم غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کو کہا کرتے تھے اپنی پتہ نہیں کون سی یوپی بلیہ کی بھولی ہے توری ساتو ستونجی کے پینہ دھانس اس کا مطلب مجھے پتا ہے مگر میں بتا نہیں سکتا جن لوگوں سمجھ میں آ رہی ہے بہت ٹھیک ہے صحیح سمجھ میں آ رہی ہے یعنی آپ کی سات پشت کی ایسی تحصیح کرنے کے لیے یہ حکومت پرازم ہے اور اس کو دیکھو وہ مداری کو وہ ایوان صدر میں بیٹھا واہ ڈگڈگی ہلانے پر بول پڑتا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ عمران خان کی مریضی اختیار کر لے بھائی تو کیا سمد بونڈ کا نشاہ کرتا ہے مطلب کس طرح کے لوگ کہاں کہاں لیا کر کے بٹھا دیئے گئے ہیں میں نے خدا کی قسم اللہ معاف کرے اس حکومت کے آنے سے پہلے کبھی وزیر اعظم صدر وزیروں کا عوضہ اتنا سبکی والا نہیں دیکھا تھا یہ عالی ترین مناسب دنیا کے حساب سے اور ان پر ایسے آل فال علل ٹپ لنترانیہ بھگارنے والے کارٹونز میں نے کبھی تصور نہیں کیے تھے دنیا کی تاریخ میں عمران خان جیسا وزیر اعظم کہاں ہوگا دنیا کی تاریخ میں فواد چودری شبلی فراز اسہ دمر فلانے فلانے جیسے ان کی اگر ایک ایک وزیر کے اوپر اگر میں ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو مجھے مہینوں لگیں گے وہ جو بیس پچیس وزیروں کے ساتھ عوام کا خون پینے کے لیے تیار تھے وہ اب پچاس سے زیادہ وزراء کے ساتھ وزراء مملکت کے ساتھ عوام کے سینے پہ سواری کرتے جلے جا رہے ہیں اور دوسرے دن ہمیں صرف اتلاع دیتے ہیں گھبرانا نہیں ہے مہنگائی کم ہو جائے گی ابھی آنکھ کے اندھے کیسے کم ہو جائے گی تو اپنی مجان سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے یا سندھ حکومت نے ہماری ایسی تیسی کی ہوئی ہے آپ یقین کریں کہ نگلیریہ وائرس پھیل رہا ہے ٹھیک ہے نگلیریہ وائرس سے بچنے کے لیے پانی میں کلورین میں خود خرید کے لاتا ہوں پانی کے ٹینک میں ڈالنے کے لیے باقاعدگی سے یہ میرا کام ہے صاف پانی پینے کا مجسر نہیں ہے تو میں اپنے اپنے بچوں کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پینے کا صاف پانی خرید کے لاتا ہوں اس کے بعد اس کو اُبالتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو پیتے ہیں یہ ریاستوں کا کام نہیں ہے صاف پانی دینا ریاست کا کام نہیں ہے کائے کی ریاست مدینہ گھنٹا سہت عامہ کی سہولت مجسر نہیں ہے دوائلاج بھی الحمدللہ ہم خود ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آسرے پر کبھی نہیں رکھے لیکن وہ کروڑوں لوگ جن کو لال دوائی مجسر نہیں ہے ان کو کون دے گئے سہولیات کائے کی حکومت آپ دیکھئے آپ ایک نیا ڈراما اب ڈینگی وائرس پھیل رہا ہے اب بارش ہوگی پانی پھیلے گا پانی سے افضائش ہوگی مچروں کی اب اس کے لیے یہ میرا سالوں سے معمول ہے اب میں وہ ڈھائی سو روپے کا ایک سپری آتا ہے جو ہفتے میں دو سپری لگتے ہیں یعنی آپ لگا لیں کہ چار ہفتوں کا آٹھ بوتلے ڈھائی سو روپے کے حساب سے کتنی بوتلے ہو گئیں یہ میں اپنے پیسوں سے اپنی کمائی سے لا کر کے پورے گھر میں چھت پہ کمروں میں ادھار ادھار خود سپری کرتا ہوں یہ ہمارا کام ہے سپری مہم نہیں چلا سکتے جو لوگ وہ حکومتیں چلا رہے ہیں سندھ حکومت کو دیکھ لو تو اس کا وزیراعلا وہ کہتا ہے کہ کتے کے کاتے سے لوگ مرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا بھٹو زندہ ہے اب بھٹو تو کب کا وڑ گیا پتہ نہیں تو کب وڑے گا لیکن ہمیں اب اس کو کچھ کہہ دو تو یہ سندھی بھائی ناراض ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ مکڑ دیکھو کیا بول رہا ہے بھائی مکڑ جو بول رہا ہے پہلے یہ تو طول رہا صحیح بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا سوبے سے لے کر کے وفاق تک کہیں کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ سے لے کر کے لور کورٹ تک کہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک سائی آف ریلیف جو ہے وہ کہیں دے سکے لیکن اگر آپ بات کریں تو پھر آپ غدار ہیں اور غدار کی سزا کیا ہے کہ ہم اس کو وزیراعظم بناتے ہیں نواز شریف تین دفعہ وزیراعظم بنا آرمی چیفز نے اس کی گاڑیاں چلائیں اس کو سلامی دی بھول گئے تھے کہ یہ غدار ہے اور اب دیکھو دوسرا والا غدار وہ وزیراعظم سلامی بن کر کے وزیراعظم بن کر کے سلامی لے رہا ہے اس نے آئیس آئی کو گالیاں دیں اس نے پاکستان کی فوج کو گالیاں دیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کی ایجی تیسی کی اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ وزیراعظم بننے کے بعد بھی کر چکا ہے دو مرتبہ ابھی آلیہ دنوں میں ریشن ٹیلیویشن کو انٹرویو میں پاکستانی ایجنسیز کے غلاب ایف ای آر پڑھوا دی ایران یہ تھا تو آئیس آئی والوں کے ساتھ آئیس آئی والوں کے سامنے بیٹھ کر کے اس نے اپنی دراندازی کا بلا وجہ اعتراف کیا اب یہ انفیلٹریشن وہاں سے ہو رہی ہے یہاں سے ہو رہی ہے فائر وہاں سے ہوتا ہے یہاں سے ہوتا ہے مگر میں حیران ہوں بھائی میں حیران ہوں اداروں کی ضبط اور برداشت پہ یا شاید پھر یہ نظریہ ضرورت ہی کی کرم نوازی ہے کہ جس کی وجہ سے عمران عمد خان نے آزی نہ گرفتار ہو رہے ہیں نہ ان پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے نہ ان پر غداری کا کوئی تومت دریاتی ہے غدار اگر کوئی ہے تو بس وہ جو عمران خان کو نہ مانے جو پپا جانی سے سوال کرے اور اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے موسیقی